پیارے دوستو آج آپ سبی کے لیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا موجزہ لے کر آیا ہوں ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اس لیے میرے پیارے دوستو آپ لوگوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور یقیناً آپ بے ساکتہ پکار اٹھیں گے کہ قدموں میں جب ہی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بر کر ایڑی ہے تو رکسار کا عالم کیا ہوگا میرے پیارے مسلمان بھائیو میرے آقا کی شان کیا ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے پاس الفاظ ہیں اور نہ ہی میری زبان اس لائق ہے جس کی شان کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہو ہماری کیا حیثیت ہماری کیا اوقات کہ ہم آقا کی شان بیان کر سکیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن آقا کی شان بیان نہیں ہو پائے گی میرے پیارے مسلمان بھائیو یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے میرے پیارے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی آقا مدینے نہیں پہنچے تھے ابھی راستے میں ہی تھے کہ آپ کو ایک خیمہ نظر آیا حضرت ابو بکر اس خیمے کے قریب جاتے ہیں خیمے کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام ام مباد تھا حضرت ابو بکر ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا گوشت بچا ہوا ہے یا پھر تمہارے پاس بکری کا دودھ ہے تو وہ ہمیں دے دو ہم تمہیں اس کی رقم دینے کو تیار ہیں تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ ہم تو عرب لوگ ہیں ہم تو یہاں پر مسافروں کی خدمت کرتے ہیں لیکن ابھی حالات بہت جدہ ہیں ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہیں ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے خود کچھ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں ہمارے نبی کی نظر اس خیمے کے اندر ایک بکری پر پڑتی ہے جو بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی ہے بہت ہی زیادہ دبلی پتلی ہوتی ہے یعنی اگر اس کی حالت کی بات کی جائے تو یقیناً بد سے بتر اس کی حالت ہو چکی ہوتی ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ نکال لوں یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ آپ بڑے شوق سے اس کا دودھ نکال لیجئے لیکن اس کے تھنوں کے اندر دودھ کہاں ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ سبھی کو بتا دوں آقا دو جہاں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت کے اوپر یعنی اس کی پیٹ کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک لگایا اور اس کے بعد دونوں ٹانگوں کو ملا دیا اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس بکری کے تھن کے اوپر لگا دیئے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اس بکری کے اندر برکت پیدا کر دے آپ کا اتنا کہنا تھا تو جو بکری تھی جو بہت زیادہ کمزور تھی اس کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دان پانی کے لئے محتاج ہے یہاں تک کہ اتنی کمزور تھی کہ اس کے تھنوں کے اندر دودھ ہی نہیں بن رہا تھا لیکن دوستو ہمارے پیارے نبی کا اتنا کہنا تھا وہ جو بکری تھی وہ یقیناً تندرست ہو گئی یہاں تک کہ اس کے تھنوں کے اندر بے شمار دودھ آ گیا میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ ایک برطن لے کر آؤ وہ جو عورت ہوتی ہے وہ ایک برطن لاتی ہے پھر آقا اس بکری کا دودھ نکالتے ہیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں اتنا دودھ ہوتا ہے کہ وہ پورا برطن بھر جاتا ہے اس کے باوجود بھی تھن میں دودھ برقرار رہتا ہے آپ سبی کو بتا دوں کہ ہمارے پیارے نبی نے اس کے بعد جو برطن ہوتا ہے وہ اس عورت کو دے دیتے ہیں وہ عورت کہتی ہے پہلے آپ پیجئے یہ بات سننے کے بعد آقا فرماتے ہیں نہیں پہلے تم پیو جتنے بھی لوگ خیمے کے اندر موجود ہیں ان سب کو پلاؤ اس کے بعد آقا کے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں آقا ان سب کو دودھ پلاتے ہیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں سب سے آخیر میں ہمارے پیارے نبی نے دودھ پیا یقیناً میرے پیارے دوستو آقا اپنی امت سے بہت زیادہ محبت فرما رہی ہیں یقیناً سب سے آخیر میں آپ نے دودھ پیا اللہ کے محبوب کی شان ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اور برطن لے کر آؤ جتنے بھی گھر کے اندر برطن ہوتے ہیں ان سبی کے اندر آقا دودھ نکال دیتے ہیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر یقیناً دل ہی دل میں مچل جاتی ہے کہ یہ کون برکت والے انسان ہے کہ جن کے ہاتھوں میں اتنی برکت ہے جن کے دست مبارک کے اندر اتنی برکت ہے کہ میری بکری کے اوپر جیسے ہی ہاتھ لگایا میری بکری جو تھی وہ دودھ دینے لگی ان کو دیکھ کر وہ یقیناً دل ہی دل میں مچل رہی تھی ہمارے پیارے نبی جو ہوتے ہیں وہ سبی کو دودھ پلاتے ہیں اور فوراں ہی وہاں سے نکلاتے ہیں آپ سبی کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ جو عورت ہوتی ہے وہ آقا کا نام بھی نہیں پوچھ پاتی آقا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پاتی کہ کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں رہتے ہو اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں پوچھ پائی آپ سبی کو بتا دوں کہ آقا کے جانے کے بعد اس عورت کا شوہر گھر میں آتا ہے اور خیمے کے اندر ایک عجبسی رونک اس کو دکھائی دیتی ہے اور وہ یقیناً مچل جاتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ آج خیمے کے اندر بڑا ہی عجیب و غریب منظر نظر آ رہا ہے آج تم بہتی زیادہ مسکرا رہی ہو بہتی سہانا منظر لگ رہا ہے بہتی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ میں یقیناً بیان نہیں کر سکتا ہوں ایسا کیا ہوا تھا ایسا کون آیا تھا تو وہ عورت کہتی ہے اس نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ ایک اجنبی آیا تھا نہ جانے کون تھا نہ جانے اس کا کیا نام تھا نہ میں اس کا نام پوچھ پائی اور نہ میں اس کا پتہ پوچھ پائی لیکن بڑا مبارک تھا اس نے نہ جانے کیا پڑا جس کی برکت سے ہاتھ لگانے کی وجہ سے ہماری بکری دودھ دینے لگی دوستو وہ جو عورت ہوتی ہے وہ آقا کا نام تو نہیں جانتی تھی لیکن اس نے اپنی طرف سے ہی آقا کا نام رکھ دیا تھا میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس عورت نے آقا کا نام مبارک رکھ دیا تھا یعنی وہ بڑا مبارک تھا جو یہاں آیا تھا جس کی برکت زہمت برس رہی تھی نور کی بارش ہو رہی تھی یہ سبھی باتیں سننے کے بعد اس عورت کا شوہر جو ہوتا ہے وہ بھی مچننے لگتا ہے اور اس کے دل کے اندر بھی آقا کو دیکھنے کی رغبت بڑھنے لگتی ہے آپ سبھی کو بتا دوں کہ اس عورت کا جو شوہر ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ بتاؤ مبارک کے بارے میں بتاؤ وہ کیسا دکھتا تھا کیسے چلتا تھا کیسے مسکراتا تھا اس کی سبھی چیزوں کے بارے میں بتاؤ یعنی اس کی ہر ایک عدا کے بارے میں بتاؤ آپ سبھی کو بتا دوں اگر ہم کسی انسان کی تعریف کریں گے تو یقینا ہمیں جو چیز اچھی لگے گی ہم وہی چیز کے بارے میں بولیں گے یعنی اگر کسی کی آنکھیں اچھی لگتی ہیں تو ہم صرف آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں باقی چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہیں لیکن میرے پیارے دوستو وہ جو عورت ہوتی ہے وہ آقا کی شان اس طریقے سے بیان کرتی ہے کہ آقا کی ہر ہر ادا ہر ایک چیز خوبصورت تھی ساری کائنات کے اندر اس کی خوبصورتی کا کوئی مثال نہیں ہے آپ کی آنکھیں بھی خوبصورت آپ کے لب مبارک بھی خوبصورت آپ کے دات مبارک بھی خوبصورت یہاں تک کی آپ کی ذلف مبارک بھی خوبصورت آپ کا چہرہ مبارک بھی خوبصورت آپ کے ہاتھ مبارک بھی خوبصورت آپ کی انگلی مبارک بھی خوبصورت آپ کا سارا بدن خوبصورت میرے پیارے مسلمان بھائیو یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان سارا بدن یقیناً خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا حسن و جمیل ہے یقیناً ساری کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے میرے پیارے دوستو اتنی تعریف سننے کے بعد آقا کی شان سننے کے بعد وہ جو شوہر ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر اب مبارک دوبارہ تشریف لائیں تو مجھے خبر دے دینا آج اس سے میں بکریوں کو دور چرانے کے لیے نہیں جاؤں گا یعنی میں قریب میں ہی بکرییں چرائے کروں گا اور میں ایک بار مبارک کو دیکھوں گا میرے پیارے مسلمان بھائیوں وقت گزرتا گیا پھر ایک دن اس عورت کو مدینے کے قریب کچھ کام آ گیا اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینے جاتی ہے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ حضرت ابو بکر کو دیکھ لیتا ہے اور زور زور سے اپنی ماں سے یہ بات کہنے لگتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو مبارک کے ساتھ تھا یعنی آقا کا نام تو وہ لوگ نہیں جانتے تھے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے آقا کا نام مبارک رکھ دیا تھا میرے پیارے مسلمان بھائیوں وہ جو عورت ہوتی ہے وہ مچل جاتی ہے اور جا کر حضرت ابو بکر سے یہ بات کہتی ہے کہ آپ تو یہاں پر ہیں ہمارے مبارک کہاں ہیں یہ بات سن کر حضرت ابو بکر نے کہا کون مبارک کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو حضرت ابو بکر کو ان کا دھیان بھی نہیں تھا تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس عورت نے سارا واقعہ سنایا کی کس طریقے سے آپ ہمارے گھر میں آئے تھے بکری والا سارا واقعہ سنا دیا اس کے بعد حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکر یہ بات کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں مبارک سے ملاتا ہوں میرے پیارے مسلمان بھائیوں حضرت ابو بکر انہیں آقا کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ ماں بیٹے جب آقا کا دیدار کرتے ہیں تو یقیناً مچل جاتے ہیں ترب جاتے ہیں اور آقا کے بارے میں جان کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں پیارے دوستو وہ جو بکری تھی وہ اٹھارہ سال تک زندہ رہی اور یہ ہمارے نبی کی بہت بڑی شان ہے بہت بڑا موجزہ ہے موسیقی